السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ نمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں می یوٹیوب چینل انٹی ڈی روم دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو پنجاب یونیورسٹی کے فی شیڈیول کے بارے بتائیں گے جس میں پرائیویٹ ریگولر اور لیٹ فی سب شامل ہے تو جیسا کہ دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے ابھی تک آن لائن اڈمیشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے اڈمیشن لینے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی لازٹ جو ہے وہ پانچ جون ہے پانچ جون تک جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کو بتا دیں کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور آپ ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کریں ہم یہ چیزیں جو ہے انسٹاگرام پر بھی اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں پر بھی اپ ڈیٹ مل سکے چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی پرائیویٹ کینی ڈیٹ کی دوستو اگر آپ جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ اگر سٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو بی کوم پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی جو فیس ہے ایزا پرائیویٹ اگر آپ پنجاب یونیورسٹی سے کرتے ہیں تو اس کی جو فیس ہے وہ چھ ہزار چاس سو پچاس روپے ہوگی اور اسی طرح ایم اے ایم ایس سی پارٹ ون ہو یا پھر پارٹ ٹو ہو تو اس کی جو فیس ہے وہ پانچ ہزار ساس سو پچاس روپے جو ہے وہ چارج ہوگی اسی طرح اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں اور آپ فیس جمع نہیں کروا سکتے تو لیٹ فیس کی صورت میں آپ کو چھ ہزار ساس سو روپے جو ہے وہ چارج کیے جائیں گے بوت کیس میں اس کے بعد جی اگر ہم ریگولر آہ کینیڈیٹ اینویل اگزیمنیشن ٹو تھو 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 تھوئن ٹوئنٹی کی بات کریں تو اسوسیئیٹ ڈگری ان کومرس پارٹ ون جو ہے اس میں جو فیس ہے وہ پانچ ہزار دو سو پچاس چارج ہوگی اور یہاں پر ساتھ ہی میں آپ کو لیٹ فیس کے حوارے میں بتا دوں کہ اس کی جو لیٹ فیس ہے وہ پانچ ہزار تین سو پچاس جو ہے وہ چارج کی جائے گی اور اسی طرح اس میں جو ہے بی کوم پارٹ ون اور پارٹ ٹو بھی آئے گا جو فیس اسوسیئیٹ ڈگری کی ہوتی ہے وہی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کی بھی ہوتی ہے بی کوم اور اس کے بعد جی ھل ل ل بی کی بات کرتے ہیں تو ال ل بی پارٹ ٹو جو ہے چارتھ 3 years ہو یا پھر five years ہو تو اس کی جو فیس ہے وہ پانچ ہزار نو سو بیس ہوگی اور اگر آپ last fees کی بات کرتے ہیں تو 6020 روپے جو ہے late fees ہوں گے اس کے بعد جی اگر ہم ال ل بی پارٹ two کی بات کرتے ہیں یا پھر وہ three years کا ہو یا پھر five years کا ہو three years کا ابھی تو ختم ہی ہو چکا ہے last chance ہوگا تو 3 years کا ہو یا پھر 5 years کا تو اس کی جو فیس ہے پنجاب یونیورسٹی کے طرف سے وہ 5920 روپے چارج کی جائے گی اور اسی طرح اگر آپ late fees جو ہے وہ پے کرتے ہیں تو وہ 6020 روپے جو ہے late fees کے ساتھ آپ کو پے کرنے پڑیں گے اور اسی طرح LNB part 3 کے بعد کرتے ہیں تو وہ 3 years کا ہو یا پھر 5 years کا ہو تو فیس دونوں کی سیم ہے جو کہ 6600 روپے ہوگی اور اسی طرح اگر ہم late fees کی بات کرتے ہیں تو 6700 روپے ہے جو ہے late fees کے ساتھ چارج کیا جائے گا اسی طرح LNB part 4 جو ہے 5 years ہو یا پھر 3 years کا ہو تو اس کی جو فیس ہے وہ بھی سیم ہی ہے 6600 روپے اور late fees کے ساتھ 6700 روپے جو ہے وہ چارج کیے جائیں گے تو اسی طرح اگر ہم M.A.M.S.C. part 1 اور part 2 کی بات کرتے ہیں تو دونوں کی فیس جو ہے وہ سیم ہے جو کہ 5650 روپے چارج کیے جائیں گے اور late fees کے ساتھ جی اس کی جو فیس چارج ہوگی وہ 6700 روپے چارج کی جائیں گے with late fees کے ساتھ تو یہاں پر دوستو آپ کو یہ بتا دیں ابھی تک جو ہے اس کے online admission جو ہے وہ ہو رہے ہیں جو regular student ہیں وہ online admission کروا سکتے ہیں جو first time ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو private candidate ہیں ان کو روایتی طریقے میں بتا ہوگی جو پرانا طریقہ تھا فارم submit کروانے کا ویسے ہی آپ کو کروانے پڑیں گے جب آپ جی online apply کر لیں گے تو آپ کو جو فارم ہے وہ اپنا مطلقہ آدھارے کو بیجنا پڑے گا یعنی آپ regular ہیں تو آپ جس school یا college کی طرف سے کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو contact بھی کرنا پڑے گا تو مزید اس کی جو update ہے آپ کو website پر مل جائے گی وہاں پر جائیں آپ easily online apply کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے اپنا account بنانا ہے اور اپنی ساری profile complete کرنی ہے پکس اپلوڈ کرنی ہے educational information جو ہے وہاں آپ نے provide کرنی ہے تو اس طرح جی آپ کا online apply ہو جائے گا تو پانچ جون تک آپ اس کے لیے online apply کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ information جو ہے وہ پہنچیں تو ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں thanks for watching اللہ حافظ